اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلو للمتففین الَّذِينَ اِذَا اَقْطَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُقْسِرُونَ صدق اللہ العظیم یہ آیات سورة متففین میں سے لی گئی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ میں حجرت کر کے آئے تو اس وقت مدینہ کے لوگوں میں ناب طول کی کمی عام تھی اور وہ ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے تو اس وقت مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی صورت نازل ہوئی وہ یہی تھی یعنی صورت متففین تھی اس صورت میں ارشاد ہوا کہ ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے وہ لوگ جو ناب کر لیں تو پورا لیں اور جب ناب کر دیں تو اس میں کمی کریں مدینہ میں رہنے والوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی چیز ناب طول کر لیتے تو پوری لیتے اور جب ناب طول کر دیتے تو اس میں کمی کیا کرتے تھے تو جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کو تنبیہ کی گئی تو اس کے بعد وہ اس روایت سے باز آگئے اور آج مدینہ کے لوگ ناب طول میں مشہور و معروف ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ صرف ناب طول میں ہی نہیں اور پیسے میں ہی نہیں بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی یہ بات ثابت آتی ہے کہ جو لوگ نماز اس میں رکوع اور سجدوں میں کمی کتائی کرتے ہیں وہ بھی متففین ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا وہ شخص نماز میں سجدے اور رکوع جلدی جلدی کر رہا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز میں یعنی اللہ کے حق میں کمی کی ہے اسی طرح تمام عبادات میں یعنی وضو نماز طہارت وغیرہ میں کمی کتائی کرنا بھی حرام ہے اسی طرح حقوق العباد میں بھی یہ بات ثابت آتی ہے کسی کا حق پورا نہ دینا یہ بھی اس کے حق میں کمی ہے اور یہ بھی حرام ہے اسی طرح ایک ملازم مزدور ہو افسر ہو ایک استاد ہو طالب علم ہو اس نے جو حق اس کے ذمہ ہے اس کا وہ پورا نہ کرے تو یہ بھی اس کے وہ حق میں کمی کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پانچ چیزوں کی سزا پانچ چیزیں ہیں عید شکنی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو غالب کر دیتا ہے اور یہ بات آج کی معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو نافذ کر لیتی ہے تو اس پر فکر و احتیاج آ جاتا ہے اس قوم پر اور جس معاشرے میں بے ہیائی عام ہو جائے اس میں تعالیٰ یا دوسری وبائی امراض آ جاتی ہیں اور یہ بھی آپ اس معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں اور جو قوم ناب طول میں کمی کرنے لگ جائے اس پر اللہ کا کہت آتا ہے اور اس میں چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اب حدیث سے یہ واضح ہے کہ کہت کئی قسم کا ہو سکتا ہے یا تو چیزیں ناپید ہو جائیں یا پھر جیسے آج کل ہو رہا ہے چیزیں موجود ہوں کسرت تعداد میں موجود ہوں لیکن ان کی قیمت بڑھ جائے اور وہ کوئی خرید نہ سکے اسی طرح قید سے ایک اور بھی صورت ہے کہ انسان مہتاج ہو جاتا ہے مولانا شفی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل ہر شخص مہتاج ہے اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی وہ کوئی چیزیں وہ اپنے مرضی کا سفر نہیں کر سکتا ایک افسر سے لے کر ایک چپڑاسی تک کی منتیں اور سماجتیں کرنا پڑتی ہیں تو یہی مہتاجی ہے اور یہ فکر ہے اسی طرح جو قوم زکاة ادا نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اداف فرمائے جزاک اللہ